بارات ماتا کی جو ماتا کی سنکھ سمات کی سر آدھتا دے پر ترسن کیا جا رہا ہے کس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی یوہ ساتھی اپنے شوق کے لئے تو سڑک پہ نہیں آتا ہے ان بچوں کو مجبور کر دیا سرکار نے کہ ان کو سڑک پہ اپنے عدکاروں کے لئے آنا پڑا جس کو جب ان بچوں کو روزگار کے لئے اسرائیل میں موت کے موہ میں جانا پڑے جب ان بچوں کو سالوں سال انتظار کرنا پڑے کہ جس برتی کا ٹیسٹ دے دیا جو انہوں نے الیجیبیلیٹی جہاں پہ بنا لی جو کلیر کر لیا ٹیسٹ اس کے باوجود بھی اگر ان کو وہ جوب نہ ملے سالوں سال انتظار کرنے کے بعد بھی تو پھر سڑک پہ آنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے یہ بچے مضبوری میں آئے ہیں اور جس سرکار کی زبان نہیں ہوتی جس سرکار کے وعدے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس سرکار کا جو انقلاب ہے وہ لگاتار کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس سرکار کا رسوک ختم ہوتا چلا جاتا ہے جنتا کے بیچ میں میں اس لیے بھی ان سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ آکے کھڑا ہوا کیونکہ چھ جنوری دوہزار تیس کو مکہ منتری منورلال کھٹر جی نے بقائد آن ریکارڈ یہ دیکھیں بچے بھی لے کے آئے ہیں یہ ٹویٹ کیا تھا کہ پچاس ہزار بھرتی سال دوہزار تیس کے اندر ہم پوری کر کے دکھائیں گے کسی افواہ پہ دھیان نہ دیں تو نہیں دیا بچوں نے افواہ پہ دھیان لیکن دوہزار تیس نکل گیا مکہ منتری جی ایک ہزار بھرتی کی بھی اگر آپ لسٹ سارجنک کر دوگے تو میں سارجنک سل پہ مافی مانگ لوں گا اور نہیں تو پھر آپ کو اسطیفہ دینا چاہیے اور ناک رگڑ کے مافی مانگنی چاہیے ان یو آؤں سے ان کے زندگی برباد کر رہے ہو آپ لوگ سی ای ٹی کو ہوئے چار سال ہو گئے بار بار وعدہ کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہ کورٹ سے ابھی نکل والیں گے یہ ڈیسیجن اس پہ فائنل ہو جائے گا سی ای ٹی کو ہوئے چار سال ہو گئے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی بھرتی سکسسفل یہ کر پائیں کبھی پیپر لیک ہو جاتا ہے کبھی یہ بھرتی ان کی کورٹ میں چلی جاتی ہے کبھی یہ خود ایڈورٹیزمنٹ واپس لے لیتے ہیں جو اپریل میں گروپ سی کی جو چھپن ستاون کٹیگری کی جو پھسی ہوئی ہیں نوکرییاں ساری کی ساری اپریل میں اس کی ہیئرنگ ہے کورٹ کے اندر اگر سرکار کچھ اس پہ نرنے لے سکتی ہے تو نرنے لے کے کورٹ کو سوچت کیوں نہیں کرتی ارلی ہیئرنگ کیوں نہیں کراتے یا تو اس طرف یا اس طرف کیوں نہیں کرتے کیوں بچوں کو ادھر میں لٹکا رکھا ہے آپ لوگوں نے اور یہ بہت ہی بے تکی بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ تو کورٹ میں ابھی تک بھرتی گروپ سی کی اور آپ کہہ رہے ہیں گروپ ڈ کی ہم ریزلٹ نکال دیں گے گروپ ڈ کی بھرتی کر لیں گے کیسے کر لیں گے ایسا گروپ سی سے پہلے گروپ ڈ کی بھرتی کرنے کے بارے میں صرف وہی ویکتی سوچ سکتا ہے ایسا ہی مکہ منتری سوچ سکتا ہے جس کو نوکری کا نہ بھی معلوم نہیں ہے اگر آپ گروپ ڈ میں بھرتی کر لیں گے وہ سارے گروپ سی میں اپگریڈ ہو جائیں گے جیسے ہی ریزلٹ آئے گا آپ کی پوری بھرتی بھیکار ہو جائے گی اور گروپ ڈ میں جن دس بارہ آزار بچوں کا ہونا چاہیے تھا وہ سارے ونچت رہ جائیں گے نوکری سے تو یہ سب دکھاوا ہے دو لاکھ سرکاری نوکری اریانہ میں آج کے دن میں کھالی پڑی ہیں میں بہت سپش طور پر پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر ان کے بس کی نہیں ہے تو ہم نے تو کہا ہوا ہے ہم آدمی کہ جس دن سرکار آگئی اریانہ میں پہلی کلم سے دو لاکھ روزگار نکالیں گے یوہاں کو دردر بھٹکتے نشے کی لط میں جاتے اپراد میں جاتے ہم نہیں دیکھ سکتے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد